بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور میری رسپیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور میں ہوں بیا ملک آج میں پھر سے آپ کے لیے ایک ایک سائٹیڈ سی یمی سی مزہ دار سی رسپی لے کے آگئی ہوں جس کی بہت سے لوگوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی تھی تو آئی ام فل فلڈ ہے ان لوگوں کی ڈیمانڈ کو میں آج پورا کرنے جا رہی ہوں ہاپ کہ آپ کو میری آج کی رسپی بہت بسند آئے گی آج میں بنا رہی ہوں چکن ویجیٹیبلز سموسا یعنی کہ جو مینی سموسا ہوتا ہے چکن ویجیٹیبلز کا وہ میں آج بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے گائز میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی گائز پلیز لائک میرے ویڈیو شیئر میرے ویڈیو سبسکراب میرے چینل تاکہ میرے چینل جو ہے اور میں اسی طرح آپ سے اپنی رسپیز شیئر کرتی رہوں اور آپ لوگوں کی فرمائشیں پوری کرتی رہوں تو آج میں سب سے پہلے تو جو آٹ آف کنٹری پاکستان سے باہر جو لوگ مجھے ووچ کر رہے ہیں اور جو ساری میری فوٹیجیز جو ہیں اس کو ایڈمائر کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں اور ووچ کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بہت تھینکیو کرنا چاہوں گی بیگ تھینکس ٹو آل دو پیپل ہو ایڈمائر میرے ویڈیو اور آٹ آف کنٹری والوں کو تو بہت 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 شکریہ تو جی اسی طرح آپ میرے چینل کو دیکھتے رہے ہیں اور اسی طرح آپ میرے سیکشن کے ذریعے اپنا فیڈبیک دیتے رہے ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے میرے اندر ایک سپاک آ جاتا ہے اور میرے دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ اپنی زیادہ سے زیادہ رسپیز جو ہیں وہ شیئر کر سکوں تو یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے جس کا میں آپ لوگوں سے تھینکیو کرنا چاہوں گی جو میں آپ کی جو رسپیز جب فول فیل کر دیتی اور اس کے بعد جو آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور مجھے فیڈبیک کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ رسپیز بہت اچھی بنی ہیں تو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے دل سے ان سب چیزوں کا ان تمام چیزوں کا شکریہ اور تمام لوگوں کو یہ جو ہمارا ہولی منت ہے رمضان یہ ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان سب کو ایک بار پھر سے ممارک تو اب دیر نہیں کرتے چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی انگینڈرز بتا دیتی ہوں تو گائیس یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کلو چکن کا گوشت لیا ہے میں نے یہاں پر اور اسے میں نے کیا کیا ہے اچھی طرح سے دولیا ساف کر لیا اور واش کر لیا اور آپ کے سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں چکن کا گوشت جو ہے اچھی طرح سے میں نے ساف کیا ہوا ہے تو یہ ایک کلو میں نے گوشت لیا ہے آپ چیزٹ کا گوشت لیجئے گا وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے کیونکہ ہم جو آج کی رسپی ہے اس کے اندر ہمیں چیزٹ کے گوشت کی زیادہ ضرورت ہے تو یہاں پر میں آپ کو نمک میچ کی قانٹی بتا دیتی ہوں نمک میچ جو ہے سرخ میچ جو ہے میں نے لیا ہے ایک سے ڈیر چمچ لی ہے ٹھیک ہے تو جو نمک ہیں وہ میں نے لیا ہے ایک چمچ اور چارٹ مسالہ جو ہے وہ میں نے لیا ہے ایک چمچ تو یہ ساری انگریڈنٹس ہیں خوب آپ نے اسے اچھی سے نوٹ کر لیا ہوگا تو چلتے ہیں اب اس کی ترکیب کی طرف تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے چکن کو کیسے بنانا ہے اور یہ صاف ہونا جائیے اس کے اوپر سے چربی وغیرہ ختم ہونی جائیے تو آپ نے یہ دون انگریڈنٹس نوٹ کر لیا نوٹ کر لیا اچھے سے نوٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ نے کر لیا نوٹ تو اب چلتے ہیں ہم اس کی ریسپی کو بنانے کے پروسس کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے گائز آپ نے کیا کہنا ہے چکن کو لینا ہے اور یہاں پہ میں نے فلیم کو کر لیا ہے آن دیچکو کو رکھ دیا تھا چلے پہ اور اب میں نے اس کے اندر چکن کو ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کے اندر نمو میچ کی ساری کونٹیٹی جو ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی اور میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹو ٹھری ٹی بل سپون کوکنگ آئل ٹھیک ہے یہ میں نے نمو میچ کی ساری کونٹیٹی جال دیا ہے اور پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہلکی آج پر دس منٹ کے لئے دم پر پکنے کے لئے رکھ دینا ہے سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو ریسپی کے انگریٹس بتا دیتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں چکن ویجیٹیبل سموسا تو سب سے پہلے میں آپ کو انگریٹس بتا رہی ہوں یہاں پر میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کیا کیا ہے اس کے اندر میں نے نمک ایک چومچ نمک ایک چومچ سرخمچ اور ایک چومچ چارن مسالہ اور تھوڑی سی حل دی ڈال کر میں نے اسے جو ہے وہ بنا لیا ہے ہلکی آج پر اس کے بعد میں نے اس کی ریشے بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریشے کی فارم میں ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے ریشے بنا لیا ہے تو آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں میں نے اسے ریشے کی فارم میں کنورٹ کر لیا آپ بھی اسے اس طرح سے کنورٹ کر لی جائے گا اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک جو ہے وہ بانگوں بھی لی ہے اور اسے میں نے بریق چوب کر لیا ہے یہاں پر میں نے ایک گاجر لیا ہے آج کل گرمیوں کا مہینہ ہے اور جو گاجر جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی بزار سے لیکن اس کل اپنا ہی مل جائے گی اسے میں نے قدو کش کر لیا ہے بریک کر لیا ہے اور اسے بھی ہم آج کی ریسپی میں استعمال کرنے والے ہیں اور یہاں پر میں لے لیوں چار مسالہ جو میں نے لیا ہے دو جمچ جسے میں ایڈیشنل ایڈ کروں گی وہ گائز دراصل نمک میچ کے جو بیلس کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے اس کے اندر جو ہے وہ چار مسالہ ایڈ کرنا پڑے گا یہاں پر 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے لیا ہے میدہ اس کو میں نے پانی کے اندر مکس کر کے اس کو لیکوڈ فار میں کنورٹ کر لیا ہے اسے ہم جو ہے رول پٹی کو مطلب کہ سموسا پٹی کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں گے یہاں میں میں نے سموسا پٹی لیا ہے ایک بندل ٹھیک ہے یہ بزار سے ایزلی اویلی بل ہوتا ہے آج کل یہ تھوڑا ایکسپینسی مل رہا ہے بزار سے وان ہنڈر ٹو وان ٹونٹی کی رینج میں آپ کو یہ بزار سے مل جائے گی تو یہ سارے انگریڈنٹس ہیں خوب آپ نے اسے نوٹ کر لیا ہوگا تو دے نہیں کرتے چلتے ہیں ریسپی کی ترقیق پی طرف سب سے پہلے آپ نے چکن میں نے یہاں پر لیا ہے اس کو ہنڈی کے اندر کنورٹس ڈال دینا ہے سارا چکن میں ڈال دیا ہے اسی ہنڈی میں میں نے اسے ڈالا ہے جس میں میں نے اس کا مسالہ بنایا تھا تو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا چکن ہنڈی میں ڈال دیا اور اب میں کیا کروں گی اسے تھوڑا سا آئل ڈال کے اسے تھوڑا سا فرائر کرلوں گی ایسے ایسے ہم ہم اچھ ایک اے لیئ الدین میں اچھا سف اور جسح ٹلچ و suit 2 ڈال دیا Quantum میں نے اللہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئل بھی میں اچھا سکتے ہیںtv اسے بھی ہم اچھی طرح سے اس کے اندر مکسر لیں گے اور جو گاجر جو ہم دلی تھی ایک عدد وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں چاند مسائل اور وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی سٹیج پر نمک کم لگے تو آپ نمک کو زیادہ کر سکتے ہیں روزہ میں نے جب کسی بچوں کو تیسٹ کرتے ہیں جو ماں جناہوں نے روزہ میں نے رکھا تو اگر نمک کم ہے تو اس نے دھور ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تمام ویڈی بلس جو ہیں وہ چکن کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور ہمارا میسچر جو ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی فیلنگ جو ہے وہ ہم نے کرنا شروع کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتے زبردستہ میں آپ کو قریب سے اس کی لکھ چک کرواتی ہوں آپ دیکھیں کتنے خوبصورت ماشاءاللہ جو ہے ہمارے اللہ تعالی نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں ہر وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں گائز I need your prayers اور میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں یہ دعائیں ہی ہیں جو انسان کو کامیاب کرتی ہیں اور دنیا اور آخر میں جو ہمارا کام آنے والی چیز ہے وہ ہیں لیل سے نکلی ہوئی دعائیں تو میری اس وقت تمام پاکستانیوں کے لئے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں جو کہ کوویڈ 19 سے پریشان ہیں اور اس میں مبتل ہیں میری ان سب مسلمانوں کے لئے اور سب لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں صحے دے تندرستی دے اور انہیں اس بیماری سے نجات دے تاکہ وہ اس پریشانی سے باہر آسکیں تو دلی میری دعا ہے ان سب لوگوں کے لئے جو اس وقت اس بیماری میں مبتل ہیں تو دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو شفا دے اور ان کو ہوئی شورباد رکھے اب جو ہے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ہے جو فیلنگ ہے وہ یہاں پر سوٹے ہو چکی ہے تو چلتے ہیں اس کے نیکس سیپ کی طرف فیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور ایک جو ہے وہ اسموسا میں نے بنا لیا ہو گئے تو اب میں یہاں پر آپ کو اسموسا بنانا سکھاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے پٹی لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو یوں دونوں طرف سے پیک کر لینا ٹھیک ہے میں اس کے اندر ڈال دینا ہی ہے فیلنگ یہ ہم فیلنگ ڈال رہے ہیں فیلنگ کو اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد اپنے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کناروں پر آپ نے لگانا ہے اچھی طریقے سے میدہ میں نے لیا ہے اسکو پیک کرنے کے لیے اور میں ساتھ ہی پیک کری آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا اسموسا کیار ہو چکے اسی طرح آپ نے سائے اسموسیں پیک کر لینے ہیں اس طرح آپ نے پٹی لینی ہے اس کو دونوں طرح سے آپ نے یوں بند کرنا ہے تو کون سی شیف بنا لینی ہے سینٹر میں آپ لوگوں نے کرنی ہے اس کی فیلنگ کیا فیلنگ کو میں اندر ڈال رہی ہوں فیلنگ کو اندر ڈال لینی ہے اور بلکل جو ہے کونے پہ آپ نے لگا دینی ہے وہ جو ہے ہم نے لگا دینے ہے اس کے میدہ اور میدے کو ہم یوں اس طرح سے اس طرح سے سموسے کو بند کر دیں گے اور یہ ہمارے تیار ہو گیا سیکنڈ سموسا اسی طرح آپ نے جو ہے وہ سارے سموسے تیار کر لینے ہیں اور اس کے بعد ہم چلیں گے فرائی پروسس کی طرف تو ہم میں فیلنگ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہماری سموسی ہیں وہ ریڈیو ہو چکی ہیں لیکن آپ کو میں ہم نیشہ رمضان ہے تو میں آپ کو روز ایک جو ہے ڈرنک بھی بنانا سکھاتی ہوں تو آج جو میں ڈرنک تیار کرنے والی ہوں اس کا نام ہے بلو لگون تو یہ جو ڈرنک ہے اس کی مجھ سے بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی ہوت آف کنٹری سے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی ریکویسٹ کی ہے تو میں جو ہے وہ سموسیوں کے ساتھ میں آپ کو یہ سکھانے والی ہوں تو جو ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگیڈرنس بتا دیتی ہوں لوگوں موکچل بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بنانا پڑے گا بلو کورساو لیمنیٹ تو بلو کورساو لیمنیٹ بنانے کے انگیڈرنس ہیں وہ ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے اورنج زیس اورنج زیس جو ہے اورنج زیس کلٹ کیا ہے سٹور سے یا آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے یہاں پر آجکن مال پہ ہیں وہاں پہ فریز جو ہوتے ہیں فریٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو فریسی مل جائے گا اورنج اور اس کے اندر میں پت بھی یوز کر رہی ہوں یہاں پہ ہے بلو فوڈ کلر جو کہ آپ کو بزار سے یا فیسی بیکر کی دکان سے آپ کو کیک میکر کی دکان سے مل جائے گا تو یہاں پہ دارچینی جو ہے وہ میں نے تقریباً ایک عدد لیا اور اس کو میں نے فور پیسیز میں کنورٹ کر لیا تو جو بلو کورسو لیمونیٹ اس کو بنانے کے جو انگیرنٹس ہیں وہ یہ ہیں تو چلتے ہیں بلو کورسو لیمونیٹ بنانے کی ترکیب کی طرف فلیم کو یہاں پہ کر لیا ہے میں نے آن اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پس فرائی پین ہے تو اٹس ویلنگ گوڈ اور اگر فرائی پین نہیں ہے تو آپ کو بھی دیجکی لگ کر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے یہ چھوٹی سی کیتلی رکھ لی ہے یہاں پر اب ہم نے کیا کہنا ہے آدھا کپ پانی جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں آدھا کپ پانی ایڈ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے چینی کو ایڈ کر لی دیں چینی جو ہے وہ میں نے لیا آدھا کپ اور وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی چینی بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے دارچینی ہم نے لئی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دارچینی کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے تقریباً پانچ منٹہ کپ کر کر اس کی شیری بنا لیں گے تو اس کے اندر سپون کو اپنے ہلاتے جانا ہے تاکہ چینی جو ہے ہماری میلٹ ہو جائے چینی میلٹ ہو جائے گی تو ہماری شیری تیار ہو جائے گی جب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہماری شوگر ہے میلٹ ہو رہی ہے اپنے شوگر کو اچھی طرح سے میلٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گی شوگر اور مجھ امید ہے جو لوگوں نے مجھ سے اس ریسپی کی فرمایش کیا وہ بہت ہوشی ہونے والے ہیں اور ہاپ فلی آپ اس ڈرنگ کو ٹرائے کریں گے اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں گے یہاں پہ شوگر جو ہے ہماری میلٹ ہو رہی ہے اور ہم نے اسے تقریباً پانچ منٹ تک جو ہے وہ اسے کوک کرنا ہے جب تک چینی پوری طرح سے میلٹ نہیں ہو جاتی ہماری شیری تیار نہیں ہوگی یعنی کہ جو ہماری لیکوڈ ہے وہ تیار نہیں ہوگا اور آپ نے اس کی جو کونسٹینسی ہے یعنی کہ اس کی جو یہ جو لیکوڈ ہے آپ نے رکھنا ہے تھک تھک رکھنا ہے زیادہ پتلا نہیں رکھنا زیادہ گاڑا نہیں رکھنا بلکل اس کو تھک سا رکھنا ہے اگر آپ چاہے تو اس کے اندر سبس ہلاچی بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک لیزل سا فلیور آجاتا ہے ٹیس آجاتا ہے تو ہشبو آجاتی ہے لیکن پھر بلو لگون جو ہے اس کا فلیور خراب ہو جائے گا کیونکہ اس میں ہمیں الائچی کی بھیل کو ضرورت نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری شیری جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے سپون لاتے جانا ہے اور شیری کو تیار کرتے جانا ہے تو فیل حال میں اس کو پکا رہی ہوں اور اس کو پکاتے رہنا ہے آپ نے اور اس سے تھوڑا سا گاڑا کر لینا ہے جب یہ گاڑی ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے باکنگ گلڈرز کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بابل آنا شروع ہو گئے ہیں جب بابل آنا شروع ہو جائیں تو ہمارا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو لیکوٹ جو ہے وہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے اسے لو فلیم پہ ہی پکایا ہے فلیم کو زیادہ تیز نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا یہ ہمارا خراب بھی ہو سکتی ہے چاشنی جو ہے ہم جو بنا رہے ہیں یہ چینی ورے چاشنی تھوڑا سی گاڑی ہو جاتی ہے تو ہم نے کہا گنا ہے اپنی باقی انگریڈرنس کو اس کے اندر شامل کرنا شروع کرنا ہے اب یہ فیل حال اتنی گاڑی نہیں ہوئی پتلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ نے لو فلیم پہ ہی پکانا ہے اس کے اندر بابلز بننا سٹارٹ ہو گیا اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا فلیم ٹیز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے فلیم کو تھوڑا سا تیز کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ ہمارا مکمل طور پر جو ہے اتیار نہیں ہوئی جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے یعنی تھوڑا سا اس کے اندر لائٹ یالو یا براؤن کلر آجاتا ہے جو ہمارا چل جائے گا ہماری چاشنی مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری یہاں پہ مکسچر ہے وہ تقریبا 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 چینی اور دارچینی کو مکسچر جو بان چکا ہے یہ پک چکی ہے چینی اس کے اندر اس کا کلر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے چینج ہو گیا ہے الجگرirus ا mighty snow熟 آپ نے کیا کرنا ہے جوnell orangeکاج شامل کلر نے یہاں پہ زیگر جو دیا ہے اس کے اندر اس کو شامل کل رہت دیانا ہے اور انٹھوں جو جو جھوにیا ہے ہم نے لیا ہے اور بلو کے سامل جو بزار رہی جو ہم وہ دیاچی تک سائر کا دیا ہو مچ سرکز جملیا ہے اور اب بسکتہ کو پیدا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا مزددار سے یہ تیار ہو رہا ہے اور یہ جب تیار ہوگا تو انشاءاللہ مجھ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا فوڈ کلر کو اچھی طرح سے آپ اس کے اندر مکس کریں حاکہ ہمارا کلر جو ہے وہ نکلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بلو کورساو لیمنیٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کے اندر بلو کلر جو ہے وہ آ چکا ہے اور تھوڑا سا میں اسے اور تھوڑا سا گاڑا کروں گی اس کے بعد جو ہے ہم جو آج بنا رہے ہیں بلو لگن موک ٹیل اس کو بنانے شروع کریں گے اس کے پروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اور کارا کرتا ہوں تو اب ہم چلتے ہیں بلو لگن موک ٹیل بنانے کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بلو کورساو لیمنیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اور بلو لگن بنانے کے لیے جو ہمیں انگرر سے ہی وہ ہے یہاں پر میں نے آئس لی ہے کیوب کی فارم میں یا میں ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ یہاں پر سوٹ یعنی نمک لے رہی ہوں اگر آپ نے ایک جار سے زیادہ ریڈی کرنا ہے تو آپ نے اس کی کانٹیٹی کو کر دینا ہے ڈبل یہاں پر لیمو میں نے کٹے ہوئے ہیں اور یہاں میں ہاف لیمن کا جوز لوں گی یہ ہے مینٹ یعنی پودینہ اس کے کچھ پتے لیے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے اور یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں سپرائٹ اگر آپ پر سوڈا اویلیبل ہے تو آپ سوڈا یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں اویلیبل تو آپ سپرائٹ یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو یہ سارے انگریڈرز ہیں ہمیں بلو لگون بنانے کے لیے تو بلو لگون موکٹر بنانے کے لیے پروسس کی طرف چلتے ہیں تو جاتے ہیں ریسپی کی پروسس کی طرف کر رہا ہوں جو سب سے پالے آپ نے کیا کہ تو یہاں پر لیمون اور مینٹ یعنی کے پتینہ ہمارا کرش ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اے کر دینا ہے سالٹ جو کہ میں لے رہی ہوں پر تھوڑا سے لیں گے پینچ آف سالٹ لے رہی ہوں پینچ آف سالٹ لے رہی ہوں ٹھوڑا سے اے کروں گی یہ میں نے اس کے اندر اے کر دیا ہے اب آپ نے اس کے اندر اے کرنا ہے یہ بلو کرساؤ اس کے اندر ایک آس پر آئے میں ایک آئیس میں اپنا ساری آس پر آئیس پاس آئیسے ، ایسے اندر ایک آئیس پر آئیس پر آئیس پر آئیس پر آئیس ہے جوز اٹھے ہ synthesisery اور بھی آپ سے صاف لے گرمیوں میں پی плюс ذریمیں کو اگر ب PHP گھٹی کرے گا اچھا ہوتا ہے اس کے گزار پوری ہو جاتی ہے جو ہے و میں نے بھی شفاف کر دے گا ۔ اس کا껏 جوز یار دکھنا ہے بہت نائے اس سے کچھ ہے سپرائیڈ ڈال سکتے ہیں سوڈا ڈال سکتے ہیں تو میں اس کے اندر سے یہ سپرائیڈ ڈال رہی ہوں بسم اللہ اور یہ میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے اب آپ نے سپون کی مدد سے اس کو تھوڑا سا لانا ہے اور ہمارا مزیدار سا بلو لگون موکٹل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے فائلی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلو لگون موکٹل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی لپ چیک کریں کہ یہ خوبصورت آئی ہے یہ تھوڑا سا ڈالک ہو گیا ہے اگر آپ لائٹ پسند کرتے ہیں تو آپ نے کم کورس آہو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس کا لائٹ کلر آویلبل ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت سے آیا ہو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ڈرنک پسند آئی ہوگی اور آپ اسے بہت بسند کریں گے اور فتاریوں جب اسے سف کریں گے انشاءاللہ روزتار کو بہت بسند آئے گی تو آپ چلتے ہیں اپنے اس موسو کو فرائے کرنے کی پروسس کی طرف اور دونوں کو ساتھ میں کرتے ہیں ڈیش آؤٹ تو چلتے ہیں نیکس ایپ کی طرف تو فلیم کو یہاں پہ میں نے کر لیا ہے اور اپنے آئل کو یہاں پر میں نے رکھتیا ہے گرم ہونے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے گائز آن ڈیس نوڈ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا جاؤں گی پلیز لائک مائی ویڈیو شیئر مائی ویڈیو اور سبسکرائب میرے چینل تاک میرا چینل جو ہے وہ گروھ کرے اور اسی طرح میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپیز شیئر کرتی رہا ہوں تو آئل جو ہے وہ یہاں پر ہمارا گرم ہو رہا ہے جب یہ پوری طرح سے گرم ہو جائے گا تو ہم اپنے سموسیاں جو آج سے ہم نے بنائی ہیں چیکن ریسٹیو سموسیاں ان کو فرائے کرنے کے پروسس کو سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر آئل جو ہے یہاں پر مجھے لگ رہا ہے تقریبا تقریبا جو میرا آئل ہے وہ یہاں پر گرم ہو چکا ہے تو اب میں کیا کروں گی اپنی سموسیاں جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کرتی ہوں تو آپ نے اللہ کا نام لینا ہے اور بسم اللہ کرنی ہے اور سموسیاں ایڈ کرنی ہے تو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں بسم اللہ کیونکہ یہ رزق جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالی نے نمازہ ہے تو ہمیں ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہئے تو بسم اللہ کر کے میں اس کے اندر اپنی سموسیاں ایڈ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزددار سی کرسپی سی ہماری سموسیاں جو ہیں وہ ریڈی ہو رہی ہیں اور جب آپ یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا تو گائز مجھے فیڈبیک کے ذریعے ضرور بتائیے گا آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اور کیونکہ جب آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو میرے اندر ایک سپارکس آ جاتا ہے اور میرے دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ساری کی ساری ریسپی جو ہیں وہ شیئر کیا کروں تو آج کا رمضان بھی ہے اور گرمی بھی یہاں بہت ہے تو یہ ہے کہ اچھے جا رہے ہیں روزے میرے تو اچھے جا رہے ہیں ہاپ کہ آپ کے روز رمضان بھی اچھا جا رہا ہوگا امید ہے کہ آپ سب بھی رمضان کو جو ہیں اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے رمضان میں عبادت کرنا بہت ضروری ہوتی ہے اور اس سے آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں اور اپنے پیاروں کیلئے دعائیں مانگیں اور جن بچیوں کے نصیب جو کھلنے کے لئے جو بچیاں انتظار کر رہی ہیں کہ ان کے نصیب کھل جائیں تو میری دعا ہے دل سے کہ رمضان میں اللہ تعالی ان کا کوئی وسیلہ بنا دے اور ان کے نصیب کھل جائیں اور اللہ تعالی ان کی رشتے تیہ ہو جائیں تاکہ ان کے مابب جو پریشان ہیں ان کے رشتوں کی وجہ سے ان کی پریشانی دور ہو تو میری آج دل سے ان تمام بچیوں کے لئے دعا ہے جن لوگ کے مابب ان کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے رشتے تیہ ہو جائیں اور وہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو آمین 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 اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سموسیوں کا ایک سائٹ جو ہے وہ لائٹ برون کا ہوگیا ہے میں اس کی سائٹ چینز کر رہی ہوں ٹھیک ہے جب دونوں سائٹ جو ہیں وہ گولڈن فریم ہو جائیں گی گولڈن کلر کی ہو جائیں گی تو میں کیا کروں گی اسے پلیٹ اوٹ کر لوں گی تو دعائیں ہر وقت ہم کرتے رہیں تو اچھا ہے دعا کر رشتہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی ہتم نہیں ہوتا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ میں نے چینج کر لیا ہے جب یہ دوسری سائٹ بھی ہو جائے گی گولڈن بلون تو میں یہ سے بھی چینج کروں گی اور کروں گی اپنی سموسیوں کو پلیٹ اوٹ یہاں پر دوسری سائٹ بھی ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں سموسیوں کی گولڈن فریم جو کلر میں آ چکی ہے تو اب میں کیا کروں گی اپنی سموسوں کو پلیٹ اوٹ اور آپ کو دکھاتی ہے اس کی فائنل اوٹ تو چلتے ہیں پلیٹنگ کی طرف تو فائنلی گائز میں نے اپنی دونوں ریسپیز کو یہاں پر پلیٹ اوٹ کر لیا ہے بلو لگون موکٹل جو ہے وہ ریڈی ہے اور ہماری یہاں پر چکن ویجٹیبل جو سموسیاں آج تیار کی ہیں وہ بھی ریڈی ہیں اور اسے میں سوف کر رہی ہوں کیچپ کے ساتھ امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپیز پسند آئی ہوں گی اور آپ اسے ضرور ایک دفعہ گھر میں ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ یہ دونوں ریسپیز کو ضرور ٹرائے کریں گے اور آپ نے اسے بہت زیادہ انجوائے بھی کیا ہوگا تو میں قریب سے آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں آپ دیکھیں بلو لگون جو ہے موکٹل کتنا خوبصورہ لگ رہا ہے یمی لگ رہا ہے اور یہ پینے بھی بہت مزیدار ہوگا تو آج کی یہ دونوں ریسپیز جو ہے یہ ابھی میں نے اس کو پریٹ اوٹ بھی کر لیا ہے گانش بھی کر لیا ہے اور آپ کو اس کی جو قریب سے بھی لک دکھا دیا ہے تو چلتے ہیں گائیز اپنے نیکس ریسپیز کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائیز اب میں آپ کو سکھانے والی ہوں نیکس ریسپیز جو کہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے اس ریسپی کی ریمانڈ کی تھی کہ پلیز ہمیں اپنے انداز میں بیسن والے جو چپس ہے اسے بنانا سکھا دیں اور آج جو میں بیسن والی چپس ہے اسے میں نے راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے تو وہ راؤنڈ شیپ میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس کی ریکویسٹ کی تھی کہ پلیس 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 ایک پر رمضان میں جو ہے اسے اپنے مینو کارڈ میں ایڈ کریں اور ہمیں سکھا دیں تو میرے سوچا کیوں نا میں آپ سے یہ جو اپنی یہ ریسپی ہے یہ والی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے امید ہے آپ کو جیسے میری پہلے والی ریسپی بہت پسند آ رہی ہے میری یہ ریسپی بھی بہت پسند آئیں گی تو آج کی مینو کارڈ میں میں نے اس ریسپی کو بھی ایڈ کر لیا ہے اور کچھ ڈرنکس بھی ہیں جو میں آج آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ سکھاؤں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ وہ ڈرنکس بھی پسند کریں گے کیونکہ رمضان ہے اور گرنی کا مہینہ ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم روز ایک ہی ڈرنکس پیتے ہیں تو بول بھی ہو جاتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ یار آج کوئی پیس چینج کیا جائے اور کوئی اور ہر ڈرنک جو ہے وہ ٹرائی کی جائے تو پھر اس لئے میں آپ کو ہر ڈرنگ سے کہوں گی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نمک لے رہی ہوں ایک جمچ سوخ مرچ لے رہی ہوں ایک جمچ سوخہ دنگا لے رہی ہوں ایک جمچ چار مسالہ لے رہی ہوں ایک جمچ اگر آپ زیادہ سپائیسی کھانے کے شکین ہیں تو آپ نے یہ ساری کونٹیٹی جو ہے وہ ڈبل کر دینی ہے اور آج کی اس ریسپی کی مخ director اپنے ایسےالیوٹ کرلیا ہوگا تو چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے بول لے لینا ہے ٹھیک ہے میں نے بیسن لے لینا ہے اب اس کے اندر میں جو ہے نمک کیgrenאש کی Driver ایڈ کر آنکہ کی آئیٹ کرنا شروع کروں testament سب سے پہلے میں میں اس کے Xin heartbreaking ایڈ کری ہوں اور اب میں اس کے sometimes sign iぁڈ کری ہوں اور اس کے ایڈ کری ہوں sook ڈرمیج ایڈ کری ہوں صبح دنیا ایسا لیٹر دل آئل ڈالوں گی ٹھیک ہے 1 ڈیبل سپون میں اس کے اندر آئل ایڈ کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا یہ زیادہ بیسن جو ہے نا جیس کو لگ جاتے ہیں اور اچھی بندی ہے ہماری چیپس اس کے اندر میں نے 1 ڈیبل سپون جو ہے وہ آئل کو ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر سلولی سلولی جو ہے پانی کو ایڈ کرنا شروع کروں گی اور اور میں کیا کروں گی اس کو اپنے بیسن کی جو ہماری جو یہ ہمارے لیکوٹ میں لایکم ہمارے لیکھوٹ میں جو فارم ہے اس کو تیار کرلوں گی آپ چاہئے تو اس ساٹھ کی مدد سے کرسکتے ہیں اگر چاہئے تو آپ منزل سپون کی دیہند سے بھی کر سکتے ہیں چاہئے تو آپ میڑے سے آئل خوش کی LED سے بھی کرسکتے ہیں میں ہاں ہاتھ کی آئل سے کر رہی ہوں ۔ اسے کیا ہوگا میں پتہ چلتا رہے گا اس کی اندر لردان بنیں گے اور بنن جاتے ہیں اندر اندر لردان جو بندے ہوں وہ نہیں بنیں گے اور ہمارا جو ہے نا یہ گریوی بھی ہماری اچھی سی بن جائے گی آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ جو بیسن ہوتا ہے وہ ہم لوگوں نے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہوتا کیونکہ زیادہ پتلا کر دیں تو پھر آلو کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے وہ بھی چھوڑتے رہتے ہیں پانی آلو جو ہے پانی چھوڑتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ لیکوڈ اور زیادہ پتلا ہو جاتا ہے اچھا جی یہاں پر ہماری جو بیسن کی ڈو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف تو فلیم کو میں نے کر لیا ہے اور آل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو جو ہے وہ میں نے مکسچر کے اندر ڈپ کر دیا ہے اور یہاں پر آل جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے آل گرم ہو جائے گا تو ہم اپنے پروسس کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے ہمارا جو آل ہے وہ کافی حد تک گرم ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو ہماری چیپس ہے آج کی جو کے بیسن میں چیپس ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا سٹارٹ کریں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیسن میں یوز کرتے ہیں میدے کو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو 2-3 ٹیبل سپون آپ میدہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اسے بھی اس کے اندر ایک لگ ٹیسٹ آ جاتا ہے تو میں اس کے اندر بھی میدہ یوز نہیں کر رہی تو میں نے اس کے اندر سلائسی چیپس کے ایڈ کر دی ہیں جیسے ہمارے تھوڑا سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی نیس صورتحال تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چیپس جو ہے وہ مکمل طور پر گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو اب میں اسے کروں گی پریٹ آؤٹ اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل روپ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں مزیدار سی چیپس کو پریٹ آؤٹ کر دیں ہوپ آپ بھی یہ بنائیں گے ضرور بنائیں گے کیونکہ آج ایک تو دیکھیں بارش ہو رہی ہے اللہ کی رحمت ہو گئی ہے ہمارے اوپر بہت بہت زیادہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے اور روزہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور کتنا شکر ہے اس ذات کا کہ اس نے ہمیں اتنا رزق جو ہے وہ نماز ہے اس ہی کی پاک ذات ہے جو ہمیں رزق نماز گیا اور میرا تقریباً ہر روزہ ہے وہ جو آپ کے ساتھ گزرتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی چپس جو ہے وہ پلیٹ آؤٹ کر لیا اور میں آپ کو اس کی فائنل روپ دکھاتی ہوں اور میری آج کی ریسپس بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹی فیملی تو اب میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں سمر کی ڈرنکس اور میں آج آپ کو الگ الگ لگ ڈرنکس سکھاؤں گی کہ ہم کس طرح سے الگ لگ ڈرنکس جو ہے بنا سکتے ہیں اور اسے سمر میں ہم یوز کر سکتے ہیں یعنی گرمیوں میں اور امزان میں افتاری کے ٹائم ہم کس طرح سے اور جو میں سب سے پہلی ڈرنک بنانا سکھا رہی ہوں اس کا نام ہے مینگو لیمونٹ مجیٹو تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈنٹس بتا دیتی ہوں یہاں پر میں مینگو ٹینگ یوز کر رہی ہوں بزار سے یہ ایزیلی مل جاتا ہے ہاف میں نے لیمن یوز کروں گی سکویز کرنے کے لیے یہاں پر لیمن یوز کر رہی ہوں گارنشنگ کے لیے آئیس ہے یہاں پر اور یہاں پر ہے وارٹر جو کہ ہم اس کے اندر یوز کریں گے تو یہ سارے انگریڈنٹس ہیں ہاپ آپ نے اسے نوٹ کر لیا ہوگا ہاں پر ہیش پو نمی پر آیس pick 가ا چھلتے ہیں آئیس کی تقیب کی طرف سب سے پہلے آپ نے یقیاد کرنا ہےM leaves screaming اور au gun میں کو ڈfilled روز کر رہی ہے اس کے اندر حساب کیا دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں یہاں اس کے اندر لی من کا رس ہے وہ اور سکویز کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ گلاسہ کیا رہا ہوں تو ایلیاب جو کب 1991 بھی ڈ harf ڈ 있지 میں اسے سکویز کر لوں گا اور اب اس کے اندر بھیج موجود ہے وہ بھیج بھی سکویز مگا اور بیچ نکالنے کے با��� میں اچھی tone کیلئےений کو اچھی طرح سیکن ڈلیمبو کو اچھی اس نمیuve کر دوں یہاں ایک چمچ جو ہے وہ منتPLینین م Questions اимиٹ بنważ دکڑیوم بس کلên 간ک ہے میں یutches نے ایک چمچ کو اپنی دا ہے اور�وں کی بزیر کیا ض entitرز اب میں ب�ی قبل کہاں کیا اسوا نمی Ride لنگ کے باز رجز اس کے ذیب پانی کو اچھی وقت ماضی ہے اכשיו کم مض PeopleGame point پانی میں پانی میں اچھی وقت تول KDE مکس ہو چکے اب ہم سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ برف کی ٹوٹیوں کو ڈالیں گے اور یہ جو ہے ہماری مزددار سی جو مینگو لیمنیٹ مجیٹو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہاں پر میں نے اپنی جو ہے پہلی ڈرنک کو جو ہے وہ یہاں پر میں نے اسے گانش کر لیا ہے لیمن سلائس سے میں نے اسے گانش کیا ہے یہ ہے مینگو لیمنیٹ مجیٹو جو کہ ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں جڈ پر سے یہ بلکل آسانی سے تیار ہو چکی ہے اور آپ جب اسے افتاری پر سوف کریں گے تو مجھے امید ہے کہ سب کو یہ بہت پسند آئے گی تو یہ ہے مینگو لیمنیٹ مجیٹو اور اس کی نزدیک سے اس کی گریویچ اکڑیں کتی ہمسورہ لگ رہی ہے میں نے اسے لیپو سے جو ہے وہ گانش کیا ہے تو آپ کو یہ جو ڈرنک ہے وہ اپسانتا ہی ہوگی تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ڈرنک کی طرف ملل رحمان رحیم تو گائز جو میں نیکسٹ ڈرنک بنانے والی ہوں اس کا نام ہے روح حفظہ لیمنیٹ مجیٹو تو اس کے سب سے پہلے میں آپ کو ریسپی کے انگریڈنٹس بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے پدینہ لیا ہے تھوڑے سے پتے پدینے کے لیے ہیں ایک لیمن لیا ہے اس کے جار سلائسز کر لیا ہے پینچ آف سوٹ لے رہے ہیں ہاف لیمن لے رہی ہوں جس کو میں سکویز کروں گی کیونکہ میں ایک گلاس تیار کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ گلاس تیار کر رہے ہیں تو آپ نے یہ ساری کونٹیٹی جو ہے اس کو ڈبل کر دی رہے ہیں آئس لے رہی ہوں اور زیادہ سوال ہے جو ہمارا مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے روح حفظہ اور میں روح حفظہ لے رہی ہوں تو یہ سارے انگریڈنٹس ہماری اس ڈرنک کے ہاں آپ نے اسے نوٹ کر لیا ہوگا تو چلتے ہیں ترکیق کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے گلاس لے لینا ہے اور گلاس آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر لے لیا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال لیا ہے پودینہ چوکہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور لیمویں اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے گائز اور اب آپ اسے اسے کرش کر لینا ہے کسی بھی چیز کے مدد سے آپ اسے کرش کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ مجود ہے تو آپ اسے ڈنڈے کی مدد سے اچھی طرح سے کر سکتے ہیں یہ آپ نے اسے کرش کر لینا ہے لیمن بھی کرش کرنے اور تھوڑا سا پودینہ جو ہے آپ نے اسے نا کرش کرنا یعنی کہ اچھی طرح سے دباہ لینا ہے اس کا ذائقہ ہے جب ہم بنائیں روح حفظہ لیمن اینڈ مجیٹو تو یہ جو ہے اس کے اندر اس کا فلیور آنا چاہیے تو فلیور کے لیے میں نے اسے پریس کر لیا ہے یہ تقریبہ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے لینا ہے لیمن اور اس کو آپ نے کرش کر لینا ہے اس کے اندر سکویز کر لینا ہے اس کا فلیور بک vi سکتے ہیں جب آپ چاہیے تو ہاتھ کی ملے سے اسے سکویز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ سکویزر ڈیوز بھی کر سکتے ہیں آپ سکویز سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اسے اچھی طرح سے اس کے اندر سکویز کر لیا ہے لیمن اچھی طرح سے رسٹ نکال لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی اس کے اندر تھوڑا سا water add کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر add کروں گی روح حفظہ کو add کروں گی اپنے پینچوں میں 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 اپنے پینچ op لگوں گی اورسے لیمن سلائزے سے کروں کی گارنیش اور ہماری مزددار سی روح حفظہ دریفتے similarly کروں گی اور اس لیمن کے سلائزے میں کر رہا ہوں وعدہ میں اس لائمن کے سلائزے میں کار رہا ہوں گارنش کار سکتے ہیں دیکھ سیکھتے ہیں سی روح حفظہ ماشپ بنیوں کو ہے فائنلی گائز یہاں پر میں نے اپنی روح حفظہ لیمونیڈ مجیٹو کو کر لیا ہے کارنڈیش اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورتی لکھ آئی ہے اور یہ حازمیں بہت اچھی ہوتی ہے جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں وہ اسے ضرور یوز کریں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور پھجینے کے بھی پتے اس کے نظر آ رہے ہیں وہ بھی اس کے حازمیں کے لئے کافی اچھے ہوتے ہیں اور یہ جو ہماری سیکنڈ ڈرنک ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے ہوپ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ایک میٹ سیکشن کی ذریعہ اپنا فیڈ بیک دینا مات بولیے گا تو اب چلتے ہیں اپنی نیکسڈ ڈرنک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائز اب میں جو ڈرنک آپ کو سکھانے والی ہوں اس کا نام ہے مینٹ مارگریٹا مجیٹو تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی انگریڈنس کی طرف سب سے پہلے میں آپ کا انگریڈنس پہتا ہوں یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے پودینہ اس کے اندر میں 1 ٹیبل سپون نمک اور 1 ٹیبل سپون شوگر یعنی کہ چینی آئیڈ کر کے اس کا جو ہے لیکوٹ تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے پودینہ نمک اور چینی کو آئیڈ کر کے میں اس کا یہاں پہ لیکوٹ تیار کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا اگر پینچ اور سول یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور ہاف میں یہاں پہ لیمن یوز کر رہی ہوں اور میں آئیس یوز کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں واتر یوز کر رہی ہوں تو یہ جو ہے انگریڈنس ہے جو ہے مینٹ ماغریٹا مجیٹو کے آپ نے اسے نوٹ کر لیا ہوگا تو چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گائیس آپ دیکھ سکتے ہیں لیمو کو میں نے لیمن کرشن میں رکھ لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے اچھی طرح سے رکھ لینا ہے لیمن کرشن کو اندر سیٹ کر لیں ! ھائٹئے اپنے آن میں ست کریں ہے اب میں کیا کروں گی اس کے اندر پانی کو ایڈ کروں گی پانی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب گائز آپ نے کیا کریں اس کے اندر سب سے لاسٹ میں جو ہے نا اس کے اندر آئیٹ ایڈ کر دینی ہے آئیس اور اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا سولٹ ادر وائس مجھے رکھتا ہے سولٹ کی ضرورت نہیں ہے تو گائز یہاں پر ہماری جو مینٹ مارگریٹا مجیٹو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ کو اس کی ریسپی پسند آئی ہوگی اب میں اسے گانش کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتیوں اس کی فائنل لوگ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی مینٹ مارگریٹا مجیٹو کو گانش کر لیا ہے ایلیمن سلائس سے اور آپ دیکھیں اس کی بسورت سوی لوگ چیک کریں اور اس کی گریوی کو چیک کریں یہ آزمی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جو لوگ ڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے جن لوگوں نے مجھ سے اس کی ریکویسٹ کی تھی وہ خوش ہوں کے اور یہ بہت ہی مزگی بنتی ہے ٹیسٹ بھی یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے افتار کے ٹائم یہ بیسٹ ہے ضرور بنائیے اور اپنے گھر والوں کو پلائیے کیونکہ یہ روزے دار کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور ویسے بھی گرمیوں میں بھی یہ بیسٹ ہے کیونکہ گرمیاں ہوتی ہیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن کو ہتم کرنے کے لیے یہ ڈرنگ بہت ہی زبردست ہے تو جو ہماری یہ ڈرنگ جو ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے آپ کو یہ ڈرنگ بہت پسند آئی ہوگی تو اب چلتے ہیں اپنے نیکس پروسس کی طرف تو گائز جو ابھی میں نے آپ کو تینوں ڈرنگ جو سکھائی ہیں وہ ہیں مینگو مجیٹو روح حفظہ مجیٹو اور منٹ مجیٹو اور یہ تینوں مجیٹو جو ہیں یہ میں نے تیار کر لیا ہے آپ اس کی لک چیک کریں کتی خوبصورت آئی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو آج بلو لگون موکٹل بھی بنانا سکھایا ہے فور سپیشل ڈرنگ جو ہیں وہ میں نے آج آپ کو بنانا سکھائی ہیں جو کہ مجھ سے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی پلیس ہمیں یہ ساری ڈرنگ جو بہم بنانا سکھائیں تاکہ ہم رمضان میں ایک ہی جو ہے نا ڈرنگ پی پی کے بور نہ ہو تو اب میں آپ کو قریب سے اس کی لکٹی ہاری ہیں دیکھیں کہ تو خوبصورت سے اس کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر آئے ہیں تینوں ڈرنگ جو ہے وہ ہمارے اتیار ہو چکے ہیں اور بیسٹ آف بیسٹ بنی ہے اور میں آپ کو قریب سے اس کی لکٹی ہاری ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گی کپنی پیسٹی ہیں تب چلتے ہیں اپنے نیس پروسٹ کی طرف سکتے ہیں تو گائز یہاں پر جو ہے آن دیس نورڈ میں آپ سے لوں گی الویدہ اور میں نے آج کی آپ کو جتنی بھی ریسپی سکھائی ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ساری ریسپی بہت پسند آئی ہوں گی اور آپ اسے ٹرائزر کیجئے گا اور مجھے اپنے کمینٹ سیکشن کے ذریعے فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ساری کی ساری ریسپی کیسی لگی ہیں میں آپ کی کمینٹس کی جو ہے وہ انتظار میں رہوں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح سے میرے چینل کو پیار دیتے رہیں گے اور اسی طرح میری ڈشیز کو لائک کرتے رہیں گے اور شیئر کرتے رہیں گے گائز یہاں پر میں نے پیپسی سوڈا بھی بنایا ہے اور یہ بہت ایزی ہوتا ہے دور لیں اور اس میں پیپسی ڈال دیں اور یہاں پیپسی سوڈا بن جاتا ہے یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے تو یہ رنگز تھی آج کی اور یہ ریسپیز تھی اور مجھے امید ہے یہ آپ ساری کی ساری جو ہیں آپ ضرور ڈرائے کریں گے اور مجھے اپنے فیڈبیک کے ذریعے ضرور بتائیں گے کہ آپ نے میری ڈشیز کو کتنا ہی جوائے کیا تو آن دیس نورڈ میں بیا ملی کباب سے الویدا لوں گی میں ملوں گے آپ سے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ریسپیز کے دعا ساتھ تب تک اپنا حیاء رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھئے گا یاد ٹیک کیر بابائے اللہ حافظ ٹیک کیر بابائے اللہ حافظ